ملاری قاری رحمہ مرقات میں لکھا ہے کہ امام مہدی جو ہیں والد کی طرف سے حسنی ہوں گے والدے کی طرف سے حسینی ہوں گے اچھا ایک یہاں پہ بات امام مہدی علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ عنہ کیا کہیں تو بہتر یہی ہے صحیح یہی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کہا جائے بعض لوگ تابعین یا صحابہ کے ساتھ علیہ السلام لگا دیتے یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اب یہ اور بڑھے گا اس میں اور شدت آئے گی نہیں کرنا چاہیے قرون اولہ سے ایک ترتیب چل رہی ہے انبیاء کے لیے لگایا جاتا ہے علیہ السلام صحابہ کے لیے لگایا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء کے لیے لگایا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ جب ہم یہ لگا دیتے ہیں لقب عزت کا ایک لقب ہے یہ طبقے کو ظاہر کر دیتا ہے کہ طبقات انبیاء میں سے ہیں یا صحابہ میں سے یا اولیاء میں سے تو بہت آسان ہے اس کو جب ہم تابعی یا صحابی کے لیے علیہ السلام لگا دیتے ہیں پھر یہ بات جانا مکس ہو جاتی ہے اور اگلی نسلوں میں پہ پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے تو انبیاء کے لیے علیہ السلام کا لفظ لگانا چاہیے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ اور اولیاء کے لیے رحمت اللہ علیہ اس میں آسان اور صدہ کام ہے زیادہ علجنا نہیں چاہیے جو سیدھا سلسلہ چل رہا ہے اسی کو جاری رکھنا چاہیے تلبتن ہے جو سیدھا 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 سساپہ خود Balخow